موسیقی تیسی ایف کے ہیڈ آف ڈیولپمنٹ موجود ہے اسر شہباز صاحب میں ان کو خوش آمدیت کرتا ہوں کیسے آپ ٹھیک 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 ہیں آپ مستقل منسلک رہے ہیں اسی فلاحی بحبود اور اس طرح کے کاموں میں مجھے اب لگتا ہے کہ شاید مجھے اور کوئی کام آتا نہیں ہے مجھے یہی کام آتا ہے میں یہی کام کر سکتا ہوں اچھا سو آپ مستقل بس کوشش میں لگے میں جی میں پچھلے سات سال سے منسلک ہوں ٹی سی ایف کے ساتھ ٹی سی ایف الحمدلہ ایک ایسا ادارہ ہے جو بھرپور انداز میں بچوں کی تعلیم کے لئے میاری تعلیم کے لئے کام کر رہے ہیں اگر میں کہوں کہ ٹی سی ایف ایک سمندر ہے اور میں صرف اس میں کترہ ہوں تو اگر کترہ نکل بھی جائے اس سے تو سمندروں کی فرق نہیں پڑے گا بڑھ کترہ کترہ مل کے پورا دریا بنتا ہے تو بہت سارے مجھ جیسے لوگ آپ جیسے لوگ جو اس پورے کاروان کو چلا رہے ہیں ان سب نے مل کے سمندر بنایا ہے 1995 میں سسلہ شروع ہوا پانچ دوستوں نے سوچا کہ کس طرح ہم کچھ ایسا کام کریں کہ ہماری قوم کے اندر بہتری آئے یا کچھ شعور اجاگر ہو لوگوں میں سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایڈوکیشن سے پاورفل چیز کوئی ہو نہیں سکتی پانچ دوستوں نے نائنٹی نائنٹی فائف کے اندر پانچ سکول سٹارٹ کی ہے سات سو بچہ تھا آج اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں ہمیں یہی سوال آپ سے پوچھنے والا تھا انیس سو اکیس سکول یونٹس چل رہے ہیں پورے پاکستان میں ماشاءاللہ انیس سو اکیس سکول اور تین لاکھ تری ہنڈیٹ ایٹی سیون ساری دو لاکھ ستاسی ہزار تقریباً پونے تین لاکھ بچہ اس وقت انرول ہے فیفٹی سیون تھاؤزن بچہ سسن سے نکل چکا ہے فیصل بھائی ایک ایسا سلسلہ بن چکا ہے اٹھائیس سالوں میں کہ ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم نے رکنا کہاں پر ہے پر اگین وہی بات نہیں رکنا کیوں ہے نہیں نہیں رکنا نا ہم رکنے کا سوچ نہیں رہے بٹ یہ سلسلہ تب چلے گا جب اس وقت جتے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جسا میں نے کہا یہ پورا سموندر ہے ابھی ہماری منزل آئی نہیں ہے تو ہمیں ان سب لوگوں کا ساتھ چاہیے کیونکہ The Citizens Foundation ادارہ ہی citizens کا ہے شہریوں کا ادارہ ہے جنہوں نے ان بچوں کو پڑھانا ہے اب میں یہ تو ہوگی اچھی اچھی بات ہے اب آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں جو کہ مایوس کن بات بھی ہے کہ کراچی کے عبادی اس وقت کوئی ڈھائی تین کروڑ عبادی ہے تقریبا اتنا ہی بچہ سکول سے باہر ہے پاکستان کا آپ کراچی جتنا پورا شہر عباد کر سکتے ہیں ان بچوں کا جو سکول نہیں جا رہے اب آپ کو اور مایوسی ہوگی سنگے کہ جو ان کا ایج گروپ ہے وہ آٹھ سے سولہ سال ہے اگر اگر چند سالوں میں ان کو سکول میں نہ لے کے جایا گیا تو یہ سکول گوئنگے سے نکل جائیں گے اب آپ کو اور مایوسی ہوگی یہ سنگے کہ اس کے اندر 48% بچیاں ہیں جو سکول نہیں جا رہی یا انہیں بھیجا نہیں جا رہا ان میں سے نہیں جا پا رہی ہیں یا بھیجا بھی نہیں جا رہا پھر جہاں پر بچیاں ہیں وہاں پر سکول نزدیک نہیں ہے ہم نے ایک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اگر پانسو میٹر گھر سے سکول دور ہے نا آپ کا تو پندرہ پرسنٹ ڈراؤپ آؤٹ ریشو بڑھ جاتا ہے بچیوں کا لوگ سکیور فیل نہیں کرتے بچے کو نہیں بھیجاتے تو ہمیں یہ سلسلہ چلانے کے لیے اب یہ سلسلہ ایسے نہیں چل رہا اس سلسلے کو چلانے میں لوگوں کا کونٹریبیوشن ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کونٹریبیوشن اور بڑے سلسلہ چلانے چل رہا ہوں آپ کے ایسے والنٹیئرز بھی ہیں جب آپ کسی علاقے میں سکول بناتے ہیں تو وہ گھر گھر جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں پر لے کر آئیں اس طرح سے والنٹیئرلی لوگ کام کر رہے ہیں اس میں فیصل بھائی ہمارے والنٹیئرز بھی ہوتے ہمارے پرنسپل کا اور ٹیچرز کا کپی آئی ہے کہ جب نیا سکول تعمیر ہوتا ہے تو اس کا بچوں کو یہ شعور اجاگر کرنے کے لیے ماباب کے اندر کے تعلیم کا فائدہ ہے وہ گھر گھر جا کے لوگ کو موبلائز کرتے ہیں اور ان کو لے کر آتے ہیں اور ہمارے سکول یہ ہم کہتے ہیں خوبصورت بچوں کا خوبصورت سکول یعنی بظاہر وہ بچہ آپ کو لگے کہ وہ ایک غریب گھرانے سے یا غریب کمیونٹی سے آ رہا ہے بٹھ ہم اس کو ایک امیر سکول دیتے ہیں ہم اس کو وہ ساری اسائشیں دیتے ہیں جو ایک بڑا سکول یا جو پرائیوٹ سکول کو دیتا ہے کشادہ کمرے ہوں گے کھیل کا میدان ہوگا لیبز ہوں گی کمپیوٹر لیب ہوگی فزیس لیب ہوگی کمیسٹی کی لیب ہوگی آسد ہم بہت سارے مسئلے مسائل کے دسکشنز کر رہے ہوتے ہیں کس طرح سے چیزیں حل ہوں گی کس طرح سے مسائل حل ہوں گے کس طرح سے یہ ہوگا لیکن وہیں پہ ایک جو سب سے امپورٹن بات آسد صاحب نے یہاں پہ بیٹھ کی کی ہے وہ یہی ہے کہ تعلیم ایک ایسی ایسی ہمارے پاس چابی میں کاؤں گا ہے جو کہ یہ تمام راستے کھول سکتی ہے کامیابی کے آنے والے وقت میں ہمارے بچے جتنی ان کو تعلیم دی جائے وہ کم ہے پوری دنیا اس وقت اس پہ کام کر رہی ہے مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کیونکہ یورپین کچھ ممالک ہیں وہاں پہ اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیجتے ہیں تو جناب ان کو سزا بھی ہو جاتی ہے لیکن ہمارے یہاں کس طرح سے سسٹم چل رہا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے تو اس طرح سے جیسے ٹی سی ایف کام کر رہا ہے The Citizen Foundation ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ایک بچے کی تعلیم پہ اگر وہ from نرسری to A-Level O-Level یہ میٹرک تک جو بھی آپ پڑھا رہے ہیں جہاں تک وہ جاتا ہے کتنا خرچہ آجاتا ہے سال کا چلیں لگا لیتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہمارا ایک بچے کا ایک سال کا چالیس ازار آٹھ سو روپے خرچہ پورے سال کا پوری تعلیم جو اس کو میری تعلیم مل رہی جس میں یونی فارم کتابیں کافیس ساری چیزیں شامل ہیں چالیس ازار آٹھ سو کے اندر آپ ایک بچے کو ایک سال کے لئے پڑھا سکتے ہیں ہمارا اگر آپ نے ایک سکول سپورٹ کرنا ہے تو سکس پوائنٹ فائف ملین یعنی پینسٹ لاکھ روپے خرچہ آتا ہے پورے سکول کی تعلیم کو کنٹینو کرنے کے لئے لے کے چلنے میں ایک سال کا جی ایک سال کا سو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم ماشا اللہ دیکھیں کوئی بائیس تئیس کروڑ کے عوام ہیں ہم یہ کہتے ہیں اس میں کوئی تو ایک دو کروڑ لوگ تو ایسے ہوں گے جو ان بچوں کو ڈاپٹ کر سکتے ہیں صرف چالیس ہزار آٹھ سو کے اندر آپ ایک بچے کو میاری تعلیم دے سکتے ہیں میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ابھی رمضان دے بہت سے لوگ اپنا ڈونیشن زکاة صدقہ یہ نکالتے ہوں گے اگر آپ اپنی زکاة سے جو کہ آپ تعلیم پر دے سکتے ہیں آپ ایک بچے کو پڑھا دیں آج ان بچوں کو آپ زکاة دے رہے ہیں کل یہ بچے کسی اور کو زکاة دیں گے یہ گارنٹی ہے اور اگر ہم ایک قوم ہیں حجوم نہیں ہے ام شور ہم قوم ہیں تو ہمیں یہ سوچنا پڑے اگر ہمیں ترقی کرنی تو تعلیم کے بغیر دنیا کی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی اگر ہمیں حجوم رہنا ہے تو وہ ایک الگ ہمارا فیصلہ ہے بلکل بڑ تعلیم کے بغیر نہ قوم ترقی کرتی ہیں تو ہمیں اگر مواشر کو دیولپ کرنی تب ہی تعلیم دیں گے تو صرف چالیس ہزار آٹھ سو کے اندر ہم ایک بچے کو میاری تعلیم دے سکتی ہیں آپ نے صرف یہ سننا نہیں ہے آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ اپنے کسی جاننے والے کو بتا دیں شام کے روزے کے باڈ چائے پہ بیٹھیں کئی بیٹھیں آپ اس میں ڈسکس کریں کہ یہ ایک فاؤنڈیشن ہے وہ اس طرح سے کام کر رہی ہے تو ان کو کیسے سپورٹ کرنا ہے آپ اکیلے چالیس ہزار نہیں دے سکتے آپ چار پانچ چھ دوست مل کے دس دوست مل کے ایک بچے ایڈاپٹ کر لیں تھوڑا تھوڑا کانٹیبیشن ہم سب کی طرف سے ہونا بہت ضروری ہے